یہ ہے بات پہلے بھی کئی بار ہماری چرچے میں آئی ہے کہ آپ کے ایڈوکیٹ کو بہت ودوان ہونا چاہیے آپ کہیں بھی خرچہ بچائیں کسی بھی چیز کو لینے سے پرہز کریں لیکن وکیل ایسے ہونے چاہیے جو اپنی محنت سے رات کو بھی دن بنا دیں اس کو محنت سے روشن کر دیں حالانکہ بہترین وکیل ہمیشہ کچھ مہیے تو ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایک ویورز کے کمنٹس بھی آئے ہیں جو سمبھت ایڈوکیٹ ہی رہے ہوں گے کہ وکیلوں اور وکیلوں کے بیچ میں انتر نہ کیا کریں لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی ایڈوکیٹ کو کبھی برا نہیں کہتے ہیں ہم کیول ان درگونوں کی بات کرتے ہیں جن سے کلائنٹ کا سربناش ہو جاتا ہے آج بھی ہم ایک ایسے ہی درگون کی چرچہ کریں گے درگون ہے کہ کانون کی کتاب پڑھے بینا اپنے کلائنٹ کا کیس ہاتھ میں لے لینا ایسے ہی ایک وکیل صاحب نے بینا کانون کو پڑھے بینا اس پر عمل کرے ایک کیس فائل کر دیا وہے کیس جب گرتا پڑھتا کسی طرح سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ کو حیرانی ہوئی کہ اس کیس میں کانون کی پالن کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے وکیل جیزے کلائنٹ سب اپنی اپنی موج میں ہیں اور کتابوں میں بند پڑے کانون کو کیڑے کھا رہے ہیں چھتیس گر راجی کی بات ہے آج سے سترہ سال سے ادھک پہلے اس کیس کی ریسپونڈنٹ نے اپنی موج میں پیسہ چکانے کی بابت اپنی موج میں پیسہ چک کٹ کر ریسپونڈنٹ کو دے دیا تھا جب سرگ گزر جانے پر بھی اپنی موج میں پیسہ نہ دیا تو ریسپونڈنٹ نے اپنا چیک واپس پانے کی نیت سے چیک کو بینک میں ڈال دیا تاکہ اس کو کیش کروا سکے لیکن بینک کا میم ہوا گیا کہ اپنی موج میں پیسہ ہی نہیں ہے ریسپونڈنٹ کے لیے یہ ایک بڑی رقم تھی تو وہے دو کر اپنے ایڈوکیٹ کے پاس گیا ایڈوکیٹ نے اپنی فیز بتائی تو ریسپونڈنٹ نے کہا کہ نہیں سب میں تو اتنی فیز بلکل نہیں دوں گا خیر ریسپونڈنٹ نے کہیں دوسری جگہ جوار کیا اور سات نومبر دوہجار پانچ کو ایک لیگل نوٹس اپنیٹ کو بھیج دیا جو اپنیٹ کے پتے پر آٹھ نومبر دوہجار پانچ کو پہنچ گیا اپنیٹ نے بھی دنیا دیکھی ہوئی تھی اس نے بھیجنے والے وکیل صاحب کا نام پڑھا مسکرایا اور نوٹس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اسثانیے کوٹ میں نظر رکھانے لگا کہ دیکھیں ریسپونڈنٹ آگے کیا کرتا ہے ریسپونڈنٹ کے انہیں نوٹس بھیجنے والے وکیل صاحب نے پچیس نومبر دوہجار پانچ کرو اسثانیے کوٹ میں سیکشن ایک سو اور تیس این آئی ایکٹ کا مقدمہ ڈال دیا سب کاغذات لگا دیئے ٹائل کوٹ نے مقدمہ چلایا سارا آئی ویڈنس دیکھا اور ایک فروری دوہجار گیارہ کے دن ریسپونڈنٹ کے مقدمے کو خارج کر کے اپنیٹ کو بری کر دیا ریسپونڈنٹ کے تو پیرون تلی کی زمین نکل گئی تھی اب اسے ایڈوکیٹ کی صحیح قیمت سمجھ میں آ رہی تھی خیر وہ جو ملے اتنا ہی پانے کے لیے ہائی کوٹ پہنچا اور بہت رویا چلایا گرگر آیا کہ سام میں تو مر ہی جاؤں گا اٹھائیس نومبر دوہجارہ کو ہائی کوٹ نے نرنے دیا اور ٹائل کوٹ کے نرنے کو پلٹ دیا اپنیٹ کو دوشی مان کر سجا کر دی جس میں تین لاکھ روپے کا جرمانہ رگا دیا جیسے ہی پندرہ فروری 2019 کو اپلنٹ کو سجا بھگت نے اور جو مانا دینے کا نوٹس ملا تو اپلنٹ دور کر سپریم کوٹ پہنچ گیا جب ریسپونڈنٹ کو سپریم کوٹ میں کیس کی اپیر ہو جانے کا پتہ چلا تو وہاں سپریم کوٹ ریجسٹری میں پہنچا وہاں لکھ کر دیا کہ میرے پاس اب اتنا پیسہ اور سنسادن نہیں بچے ہیں کہ میں اپنا وکیل کر کے سپریم کوٹ میں کیس رڑ سکوں تو سپریم کوٹ لیگل ایڈ سے اس کو ایک ایڈوکیٹ دیا گیا ریسپونڈنٹ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایک گلت لڑائی اس نے ٹرائل کوٹ میں شروع کر دی تھی وہے لڑائی اس کے لیے اس کے دھن اور سنسادن کے لیے ایک پاتال توڑ کونہ بن گئی تھی اس میں کچھ بھی ڈالو سب غیب ہو جا رہا تھا اپنے دھائی لاکھ روپے کو پانے کے لیے وہے بہت کچھ گواں چکا تھا انڈیان لیگل سسٹم سے ساہت آپ آنے کے لیے اس کا ممبر ہونا ضروری ہے جب آپ سامنے لکھیں واتس اپ نمبر پر واتس اپ میسیج بھیجتے ہو تو تدکال ہی آپ کو ویدی لکھ کر بھیج دی جاتی ہے جس کے دولہ آپ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں اور ہماری سروسز کا لاب لیتے رہ سکتے ہیں اس لیے کیول واتس اپ میسیج کے دولہ ہی سمپر کریں کیس کا نام ہے گاجانند برانگے ورسز لکشمی چندگویل کرمینل اپیل نمبر بارہ سو انتیس اف دوہزار بائیس جو کرمینل ایس ایل پی نمبر چودہ سو پندرہ اف دوہزار انیس میں پیدا ہوئی تھی سی جے آئی ڈاکٹر ڈی وائی چندچوڑ اور جسٹس ای ایس بو پندہ کی کھنڈ پیٹھ میں اسے بار آگست دوہزار بائیس کو ڈیسائیڈ کیا تھا اب سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کو تو آپ ادھر ادھر کی بات سے بھرما نہیں سکتے ہیں وہ تو ٹھٹ کانون کی بات کرتے ہیں کہیں نیائے کی ضرورت ہوئی تو تھوڑا بہت دیعہ دکھا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی پرستطیوں میں ہم سے پہلے سپریم کورٹ میں کیا کیا ہوا تھا انہوں نے سیکشن 133 این آئی ایک پر اپنے پورا نینے یوگیندر پرطاپ سنگھ ورسل ساویتری پانڈے 2014 10 SEC 713 کا حوالہ دیا یہ 2014 میں تین ججو کی بینچ نے ڈیسائیڈ کیا تھا بینچ نے اپنے سامنے کانون کے دو ایشیوز بنائے تھے وہ آپ سبھی کے لیے جو بھی 138 کی پریکٹس کرتے ہیں یا 138 سے واسطہ رکھتے ہیں انہیں یہاں اوشے دیکھنے چاہیے اور بہت دھیان سے دیکھنے چاہیے پہلا ایشیو تھا کہ یہ دی سیکشن 138 این آئی ایکٹ کہ کوئی شکایت لیگل نوٹس کی سرویس کے بعد پندرہ دن کی افضی سماپتوں ہونے سے پہلے فائل کر دی جائے تو کیا وہے منٹینیبل ہوگی خاص طور سے سیکشن 138 کلاوز سی این آئی ایکٹ میں دیئے گئے کارون کے مدد نظر اور دوسرا سوال سپریم کورٹ نے بنایا تھا اس کیس میں کہ یدی اپروک پشن کا اتر نامے ہیں یعنی کہ وہے شکایت جو انہوں نے پندرہ دن سے پہلے فائل کی تھی وہے منٹینیبل نہیں ہے تو کیا سیکشن 142 کے کلاوز بی اف این آئی ایکٹ کے پرادانوں کے مطابق وہے ایک ماہ کی افضی بیٹ جانے کے بعد بھی شکایت کرتا دوبارہ سے اس کیس کو فائل کر سکتا ہے کیا اسے دوبارہ کیس فائل کرنے کی ازازت دی جا سکتی ہے اس پرانے کیس یوگند پرتاب سنگ ورسس ساویتری پانڈے میں تین ججز کی بینچ نے پہنے سوال کے جواب میں کہا سیکشن 2D CRPC میں کمپلینٹ کو پریباشت کیا گیا ہے کمپلینٹ کار تھے مجسٹریٹ کو لکھت یا موقع گروپ سے دیا جانے والا ایک آرو تاکہ اپراد کرنے والے کے خلاف کانون کا ایکشن لیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اپراد کا ہونا شکایت کی جانے کے کندر میں ہوتا ہے سارے شکایت اپراد ہونے کے چاروں طرف گھومتی ہے سیکشن 138 N.I.A. کے پروائزو کے کلاؤسی سے یہ اس پرشت ہے کہ نوٹس دے جانے کے پندرہ دن بعد تک بھی یدی چیک کی رقم نہ دی جائے تو یہ اپراد پورا ہو جاتا ہے دو دن بعد یا دس دن بعد یا چودہ دن بعد اپراد کو گھٹا ہوا نہیں کہا جا سکتا ہے اپراد پورا تب ہی ہوتا ہے جب نوٹس کے بعد پندرہ دن کی عفضی پوری ہو چکی ہو یدی اپراد گھٹی تھی نہیں ہوتا ہے دو دن میں دس دن میں چودہ دن میں یا پندرہ دن سے پہلے کسی بھی عفضی میں یدی اپراد گھٹی تھی نہیں ہوتا ہے تو اس کی کمپلینٹ کا ہونا بھی کانونی روپ سے سمبھ نہیں ہوگا اس لئے یہ پندرہ دن کی عفضی سے سماپت ہونے سے پہلے کی کمپلینٹ کو کانونی روپ سے کمپلینٹ نہیں کہا جا سکے گا کیوں نہیں کہا جا سکے گا کیونکہ اپراد تو ہوا ہی نہیں ہے اسے پریپکو کمپلینٹ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ کانونی دشتی سے یہ کوئی کمپلینٹ ہے ہی نہیں کمپلینٹ کے انیوارے تتو اس میں نہیں ہے اپراد کا گھٹی تھونا اس میں نہیں ہے تو ہم پرشن کا اتر نکاراتمت دیتے ہیں نوٹس کے بعد پندرہ دن پورے ہونے سے پہلے دی گئی کمپلینٹ میں کاؤز آف ایکشن کا عباب ہوتا ہے یوگیند پرتاب سنگھ ورسل ساویتری پانڈے میں سپریم کورٹ نے آگے کہا اس پرکار پہلے پرشن کا نکاراتمک اتر دینے کے بعد اب دوسرے پرشن پر ویچار کرتے ہیں کہ اس سیکشن ایک سو اور تیس این آئی ایکٹ کے اپراد کی بابت کیا دوسری کمپلینٹ فائل کی جائے سکتی ہے کیا یدی سیکشن ایک سو بیالیس بھی این آئی ایکٹ کے انپرگت ایک مہینے کی سمیسی میں ابھی سواب تو ہو گئی ہو تو کیا ہم تب بھی دوسری کمپلینٹ کو فائل کر سکتے ہیں کورٹ نے کہا کہ سیکشن ایک سو بیالیس این آئی ایکٹ میں سیکشن ایک سو اور تیس این آئی ایکٹ کی کمپلینٹ داخل کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے اور سمیں دیا گیا ہے سیکشن ایک سو اور تیس این آئی ایکٹ کی شکایت لکت میں ہونی چاہیے اور کوز آف ایکشن پیدا ہونے کی تاریخ سے ایک مہینے کے بھی تریف فائل کر دی جانے چاہیے سیکشن 138 نائی ایکٹ کے پروائزو کے کلاؤز سی کے مطابق یہ ہے لیگل نوٹیس دینی کی تاریخ کے پندرہ دن گزر جانے پر بھی اروپی دوارہ پیمنٹ نہ کیا جانے سے یہ کارزر ایکشن پیدا ہوتا ہے کوٹ نے کہا حالانکہ یدی شکایت کرتا کوٹ کے سامنے یہ دکھا پاتا ہے کہ اس کے پاس ایک مہینے کے بھی تر کمپلینٹ فائل نہ کرنے کا کوئی اچھت ایوم اپریہار یہ کارن تھا تو اس ایک مہینے کے بعد بھی اس سیکشن 138 نائی ایکٹ کے شکایت کو ریکارڈ پر لیا جا سکتا ہے ارثات اچھت پرستیتیوں میں یہ دیوی ماف کر دی گئی مانی جا سکتی ہے لیکن اس حالت میں شکایت کرتا کو نئی کمپلینٹ فائل کرنی ہوگی جس میں ساری باتوں کا کھلا سا کیا گیا ہو بیچ میں سوال آیا کہ کیا پہلی کمپلینٹ جو پندرہ دن سے پہلے ہی فائل کر دی گئی تھی اسی کو ہی پرمیشن دی جا سکتی ہے تو سپریم کورٹ نے اتر دیا نہیں کیونکہ پندرہ دن سے پورو فائل کی گئی کمپلینٹ تو کانونی روپ سے کمپلینٹ تھی ہی نہیں اس لیے اب دوبارہ سے ایک نئی کمپلینٹ داخل کرنی ہوگی یہ کہتے ہوئے ورطمان کیس میں جو یہ برانگے والا کیس تھا اس میں سی جے آئی ڈاکٹر ڈی وائی چندرچوڑ نے ریسپونڈنٹ پر دیا کرتے ہوئے اسے دوبارہ نئی کمپلینٹ ڈال کر اپنا کیس دوبارہ چلانے کی محلت دے دی اب ہمارا سوال ہے آپ سے کیول ڈھائی لاکھ روپے کی چھوٹی سی رقم کے لیے ریسپونڈنٹ کا کیس بھگار دیا گیا اسے سپریم کورٹ تک کے چکر لگانے پڑے کچھ ہاتھ میں نہیں آیا تمام پیپر بیلنے کے بعد بھی تمام خرچہ اور سمجھ ہوگ دینے کے بعد بھی اسے کہا گیا کہ اب دوبارہ شروع کرو جی ان سب کا ذمہ دار کون ہیں کم سے کم وہے ریسپونڈنٹ تو نہیں ہیں جس نے چاہے تھوڑی دی ہو لیکن فیش تو دی ہمیں لگتا ہے اس کے ذمہ دار بدھیمان لوگوں کی وہیں سوچ ہوتی ہے کہ وکیل کو دیا گیا پیسہ تو فضول خراب ہو رہا ہے دس بیس ہزار پچاس ہزار بچانے کے چکر میں یہ لوگ نہ جانے کیا کیا گما دیتے ہیں اس کیس کے ریسپونڈنٹ کو ہی دیکھ لو گھر دھرتی سب بھکوارٹیل اب پھر چیک لے کر نئی کمپلینٹ ڈالنے کے لیے چل پڑا ہے ہمارا احوان ہے کہ انڈیان لیگل سسٹم کے پاس آئیے انڈیان لیگل سسٹم کے ساتھ آئیے یہ نام ہے کانون کے بھروسے کا انڈیان لیگل سسٹم آپ کو نیرنتر ایک کانونی سہارہ دیتا رہا ہے آپ جب بھی کسی جھوٹے آروپ میں فرض جاتے ہو تو ہم اپنے بسٹنس ایڈوکیسی سے آپ کو بچنے کی راہ دکھاتے ہیں ہمیں گرب ہے کہ ہم اپنے ہجاروں ساتھیوں کی کانونی سہارتہ کر پائے ہیں جن کو صحیح راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا آپ ہماری ویب سائٹ انیل لیگل سسٹم.org پر جا کر سب جانکاری اپنے سرال بھاشا میں پاسکتے ہیں وہی پر آپ ہماری ویب سائٹ کے ویبن لنکس دیکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو وہاں دیئے گئے سنڈل پر سرچ کر کے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں جب آپ کو آوشکتہ ہوگی تو ہم آپ کے لئے ری بہترین کورس ایگزامنیشن تیار کر کے بھیج سکتے ہیں کوئی دوسرا لیگل ڈوکیمنٹ ہو تو ہم وہے بھی اقرب کا آسکتے ہیں ہم آپ کو ویجائی بنانا چاہتے ہیں تاکہ فالس ایلیگیشن آپ کو ہرانا پائے بھارت بھر میں ہماری سہتہ پہنچ رہی ہے وہے آپ تک بھی پہنچائی جائے گی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا آوشکتہ ہے ہم سے سمپک کا طریقہ سامنے سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ ہے ہر ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھیج ملے گا سہتہ پانے کیلئے سکرین پر دکھائی دے رہے ہمارے واتس اپ نمبر پر میسیج بھیجیں تتکال آپ کو آگے کا راستہ بتایا جائے گا ایک وار میمبر بننے کے بعد آپ ہمیں ہندی اور انگلیش میں تک کے لئے پنام